موسیقی تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے کہنے لگے دریاہ کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا آخری تاریخ سمجھ لیں 29 زلحاج سال کے آخر پر نہ شیطان آتا ہے ایک بودھ خانہ اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آتا ہے اس بودھ خانے پر قبضہ کرتا ہے تو اگر وہاں ایک کباری لڑکی نانا بٹھائی جائے تو سار ملک پر قبضہ کرلے گا اور سب کو وہاں ڈالے گا لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی اس کو بٹھایا جائے گا بودھ خانے میں رات کو تو کباری لڑکی ساری دات وہاں بیٹھے گی صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھوڑا یہ رسم تھی میں ایک سر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پر بھیگ لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانتا بھی اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ دردر کا بھکاری ہے قسمت کی حال بتاتا ہے اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں وہ پتا تب چلتا ہے جب سنگل بھی قائب ہو جاتا ہے خدا کا خوف کرے یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹنیا مانتا ہے اس تو تھوڑا سا میارے زندگی بنائے ہم مسلمان ہیں ان کا بھی نظریہ بن گیا مسلمان بھی اس نظریہ کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر اب ایک قباری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے اندوستان کو مار دے گا ایک آفید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے اور سلسلہ آلیہ چشتیا کے شیخ بھی تھے لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑی اور موچھیں نہیں آئیں کچھ لوگوں کے چہرے نہیں نا آتے بال کیا کہتے ہیں ان کو کھو دے وہ ہمارا ایک لفظ ہے بولتے ہیں پنجابی میں ان کے چہرے پر داڑی نہیں تھی وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بڑی اممہ کا مکان تھا تو اممہ بڑی میمان نواز تھی اس نے دروازے پر ادرتے بیوہ عورت تھی ایک ہی اس کی بیٹی تھی دروازے پر اس نے میمان کھانا بنایا ہوا تھا آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی چائے پر شوق تھا اس کا اور آفز صاحب دن کے نکت وہاں آئے اممہ بڑا رو رہی تھی کھانا بھی نہ ملا چائے بھی نہ ملی تو کہاں نے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا میمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے اتر تو ہوتے نہیں تھے تو میمانوں کو میمان کھانوں نے ٹھہرنا پڑتا تھا تو اممہ کدھر رہتو کہاں اممہ بڑی پریشان ہے آفز جی نے کوشش کی لے ایک آدمی تھے کہ اممہ سے ملاقات ہو دیں آفز جی کا کمال یہ تھا کہ آفز جی تنے پکے تھے کہ ایک درگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے تھے تنی پکی منزل کے آفز تھے آفز ابو برکات صاحب وہاں بیٹھے وہ آممہ کوئی بزرگ تھے آفز صاحب اممہ سے کسی جریکہ ملاقات کی تو اممہ ملتے ہی دھونے لگی چیخیں مار گئے اممہ کیا ہوا کہنے لگے آفز جی ایک کی بیٹی ہے خامن فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی یہاں نا ابودھ خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا مسلمانوں کے بھی کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے کہ ہم بچی کو بٹھایا جائے گا اور صویرے وہ مار جائے گی میری بیٹی قرآن دازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکلا ہے اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے آفو جی کہنے لگے اممہ تو اس طرح کر میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی تو میرے ساتھ ان کا یہ لوگ نہیں مانیں گے بہت سارے ہندو بھی ہیں بہت سارے مسلم بھی ہیں تو گڑھ مٹ ہو گئے نظریات یہ تھوڑی معنی ہاو جی کہنے لگے اممہ پھر ایک اور حال بھی ہے میرے چہرے پہ کونسا داڑی ہے تو بیبیوں والے کپڑے مجھے دے آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کونسا شیطان آتا ہے عقیدہ مضبوط ہونا اقبال کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے کہا مجھے دو کپڑے بیبیوں والے میں بیٹھتا ہوں اممہ کہنے لگی وہ شیطان واقعی آتا ہے آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سویرے مردہ ملی ہیں پڑی سمجھنے والی بات ہے گوھر کرنا جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں تو عفید جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے کہا نا آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا جس نے دھوکہ کیا ہم مرد ہو کے عورتوں کے جگہ پڑا ہے آپ نہ میں آفید جی کہنے لگے ٹکڑے میرے ہو نیرے آپ فکر نہ کریں دریا کنارے بہت خانہ تھا آفید جی عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے آفید جی تین دوہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پر وضو بھی کیا ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا اور جو فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اغان پڑھی لوگ آئے کو میں نے جماعت کرائی اور فرماتے ہیں ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے میں کہا جی پڑھتے ہیں فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آگیا کوئی شیطان نہیں آیا کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا اب لوگ کہنے لگے آفید بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مر جاتی جس کو عملات کو بٹھاتے تھے سویرے مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا حاولی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں وسوسہ دیتا ہے جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے کہا پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی تو حافظ جی نے بہت بڑی بات سمجھائی کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہونا میں نے سویرے مار جانا ہے وہ ڈر سے مار جاتا ہے اس کو پتا ہونا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے تو خوف ہوتا تھا کوئی قریب نہیں آتا تھا دریا اور چنگل دائیں بائیں تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا تو فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف تاری ہوتا ہے انہیں کوئی بھی نہیں مارتا وہ اندر کے خوف سے ہی مارتا تھا اندر کے خوف بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی طور پر مر گئے اندر کے خوف سے وہ لوگ مر گئے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نظر موسیقی اور کنگل موسیقی جو بہت سارے لگہ جو بہت سارے لگے امید موسیقی